السلام علیکم ایرون ڈیر فرینڈز آج ہمارا نیکس ٹوپک ہے فرینسپل آرگان آف لیگ آف نیشن یا سٹریکچر آف لیگ آف نیشن تو ڈیر فرینڈز آج ہم اس ٹوپک میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے فرینسپل آرگان آف لیگ آف نیشن کو کہ جب سٹارٹ میں لیگ آف نیشن بنایا گیا تھا دوس وقت اس لیگ آف نیشن کا جو سٹریکچر بارڈی تھی وہ کیسی تھی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں فرینسپل آرگان آرگان آف سٹارٹ کنے سے پہلے میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے فیر ویگ آف نیشن اور لیگ آف نیشن کا میمبر سٹیٹس اور اس کی ساتھ ساتھ ہم نے لیگ آف نیشن کا مین اووجیکٹی کو بھی ڈسکس کیا ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ ان فیر ویڈیز لیچر سے دیکھ سکھو گے کہ لیگ آف نیشن کین لیگ آف نیشن کی انٹریکشن اور اس کا جو بیگرون ڈیپورٹنٹ ٹاپیک ہیں وہ ایڑ ابجیکٹیوز آپ وہاں سے دیکھ سکو گے پھر آپ کو سمجھ جائے گا کہ League of Nations جو وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا آفٹر First World War کے بعد تو آج ہم اس لیکچر میں اس League of Nations کا سکرچار رس کریں گے کہ جب یہ League of Nations بنایا گیا تھا تو اس کا مین جو سکرچار بڑی کسی تھی تو کیونکہ ہے تو یہ لوگ انیسوں کو بنایا گیا تھا hon에 سو بیس میں تو اس کے اس باد اس لیگ اف نشان کا جو من ، جو تین من فرنسپل поехیں گے اس جب اس تین من ورڈ سitute سے اس تین من فرس تھا یہس تین من جو پرنسپل گے سے جو اس لیگ اف نشان کے بنائے گائے تھے تو دریفنس ابھی ہم ون بائی ون پڑیں گے کہ اسمبلی کا کیا فنکشن تھا اور ساتھ ساتھ اس کا کانسل اور اس کی کیا وارک تھا اور فرمیننٹ سیکیٹریٹ کا کیا وارک تھا ہم ون بائی ون پڑیں گے تو دریفنس اس فرنسفل اورگن کے ساتھ اس لیگ اف نشان کے دو انفرانٹ ونگز بھی تھے فرمیننٹ کوٹ اف انٹرنیشنل جسٹرز اور سیکنڈ جوئے انٹرنیشنل لیبر اورگنزیشن تو یعنی یہ لیگ اف نشان جو اس پانچ بارڈیز پر اس وقت پنکشنل تھی یا اس پر دیفنڈ کر دیتی تو دریفنس ہم پرسٹ ہون پڑیں گے کہ اسمبلی جو ہے لیگ اف نشان کی ایک سب سے منفرائم بارڈی تھی کیونکہ اسمبلی میں دریفنس لیگ اف نشان کی تمام جو میمبر آف لیگ اف نشان سے وہ اسمبلی میں ریفریزنٹیو تھی دریفنس ار سٹیٹس کا تین ریفریزنٹیو اس اسمبلی میں بیٹھتے تھے لیکن اس کا جو ریٹ تھا ووٹ کا وہ صرف وان تھا یعنی ار سٹیٹس کا لیگ اف نشان کا جو ٹوٹل میمبر سٹیٹس تھے وہ فیفٹی ایٹ تھے اور ار سٹیٹس سے تین میمبر سٹیٹس وہ اس اسمبلی میں بیٹھ سکتے تھے اور جو ووٹ تھا وہ جو خاص کر سکتے تھے کسی ایشیوز کے حوالے سے وہ سٹیٹس کا صرف ایک ہی ووٹ تھا دریفنس یہ اسمبلی تھا اس کے لیگ اف نشان کا جس کا مین فنکشن اگر ہم دیکھیں اس کا مین فنکشن یہ تھا اسمبلی کا کہ ایڈمیشن آف نیو میمبرز یعنی نیو میمبرز جو ایلیکٹ ہوتے تھے لیگ اف اسمبلی میں یا ساتھ ساتھ کانسل میں آتے تھے یا نن فرمنیٹ میمبر جو آتے تھے ان کا ایلیکشن کروانے کے لیگ اف نشان اپنا رول ادا کرتی تھے یعنی نئے ممبر کو ایڈمیشن دیتا تھا اس لیگ اف نشان کو کوئی نئے ممبر اگر جوائن کرنا چاہتا تھا تو اس کو اور ممبر شف یعنی اس کو ایڈمیشن دینے کے لیے یہ اسمبلی جو تھی اپنا رول ادا کرتی تھے اور اس کا سیکنڈ جو مین فنکشن ہے اسمبلی کا اس کا یہ تھا کہ وہ ایلیکشن کروانے کے لیگ اف نشان اپنا رول ادا کرتی تھے جو لیگ کا جو کونسل تھا فرس ٹیم اور چار فرمنٹ ممبر سے اور چار نن فرمنٹ ممبر سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی یہ لیگ اف کونسل تو بعد میں ہم دیکھتے کہ جو لیگ اف کونسل کے جو نن فرمنٹ ممبر سے وہ بعد میں تبدیل ہوتے گئے انیس سو بائس میں جب اس کے ممبر سکس کر دے گئے انیس سو چھویس میں اس کے جو ممبر سٹیٹ تھے ہو وہ کتنے کر دے گئے اس کے بعد ہم دیکھتے کہ انیس سو تین تیس کے بعد انیس چون تیس میں اس کے جو نن فرمنٹ ممبر تھے وہ گیارہ کر دے گئے تھے تو ان نن فرمنٹ ممبر ہر تین سال کے بعد نئے الیکٹ ہوتے تھے ان کا ٹین اور صرف تین سال ہوتا تو اس کے بعد نئے آتے تھے تو ان کا الیکشن بھی اسمبلی کرواتے تھے اور ترڈ اس کا مین ابجیکٹیو یہ ہے اس اسمبلی کا کہ یہ کونسل کے جو جج تھے پرمننٹ کورٹ کے جو جج تھے اس کو الیکشن کروانے کے لئے یعنی اس کو لانے کے لئے بھی اسملی اپنے رول ادا کرتی تھی اور فورت اس کا مین ابجیکٹیو یہ تھا کہ یہ بجٹ کو کنٹرول کرتا تھا کہ لیگ اوف نیشن جہاں بھی جیدر بھی اس کا جو ایکسپینڈیچر سے تمام سریڈ اوار کے خلاف جو فیس لانے کے لئے ورل فیس مینٹین کرنے کے لئے جو اپنا بجٹ پیش کرتے تھے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لئے یہ اسملی جو تھی وہ اپنا رول ادا کر رہی تھی تو دیر فرنس یہ اسملی جو تھی اس کا ہر سال ایک میٹنگ ہوتی تھی انوال میٹنگز ہوتی تھی اور اس میٹنگ میں تمام ارد سٹیٹس اپنا ایشوز بیان کرتے تھے اس فلیٹ فارم پر اس اسملی پر تو دیر فرنس اس کا جو سیکنڈ مین فرائم بارڈی جو ہے لیگ اوف نیشن کا وہ ہے کونسل تو دیر فرنس یہ کونسل ہم نے پھر اس لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ لیگ کا جو کونسل ہے وہ فرس ٹائم چار پرمنٹ میمبر اور چار نن پرمنٹ میمبر سے اس کو سٹارٹ کیا گیا فرس ٹائم چار پرمنٹ میمبر اس کی میمبر سٹیٹس جو تھے بریٹیشن پر فرانس اٹلی اور جاپان تھے اور نن پرمنٹ میمبر میں فرس ٹائم بیلجیم برازیل گریس اور سوین تھے تو یہ چار سٹیٹس جو تھے فرس ٹائم اس کے نن پرمنٹ میمبر تھے اور ہر تین سال کے بعد یہ نن پرمنٹ میمبر جو تھے وہ نئے ایلیٹ کیا جاتے تھے وہ امی نے ڈسکس کے اوپر کے اسمبلی اس کو نئے نئے میمبر لاتا تھا کیونکہ اسمبلی ہی کنڈکٹر کرواتا تھا الیکشن کو توڑیشن یہ کنسل جو ہے کنسل کا جو ون یر میں اس کے فائف ٹائمز اس کا میٹنگ ہوتی تھی یعنی ار دو مند کے بعد اس کنسل کا میٹنگ ہوتی تھی یعنی سال میں پانچ مرتبہ یہ میٹنگ کرواتی تھی کنسل جو توڑیشن اس کے جو ٹوٹل 1920 سے لے کر 1949 تک اس کنسل کے جو ٹوٹل سیشن ہے وہ 100 سا تھے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کنسل کتنا ایکٹیو بارڈی تھا یعنی سب سے زیادہ ایکٹیو جو باگر آپ پرینسپل اورگان دیکھیں اس لیگ اف نیشن کا ہوئے کنسل کیونکہ یہ کنسل کے سب سے زیادہ سیشن ہوئی تھی اس دوران میں 1920 سے لے کر سیکنڈ ورڈ وار تک 1945 سا توڑیر فینس اس کا اگر ہم پہ گو ہوا فنکشن دیکھیں اس کا مہین فنکشن یہ تھا تو سیٹل دہ انٹرنیشنل دیسیوٹ یعنی دو سٹیٹس کے درمین کمپلیکٹ اس کو اس سرامنے اس کو سیٹل کروانا ہے کیونکہ یہ کنسل جو تھا یہ کنسل ایک فلیٹ فارم مایا کرویا مایا کراتا تھا اس تمام لیگ اف نیشن کی جو میمبر سٹیٹس کو اس میں پرمنیٹ میمبر بھی تھے اور نن پرمنیٹ میمبر بھی تھے پھر یہاں پر اس پر ڈیویٹ تو اوٹی تھی اس کے بعد اس پر ان دو سٹیٹس کے درمین جب وار چل رہی تھی تو اس پر اوٹنگ ہوتی تھی تو دیفنس اوہ ہم نے ڈسکس کیا کہ فرس ٹائم اس کے جو پرمنیٹ میمبر چار تھے اور چار نن پرمنیٹ تھی سٹیٹس سے پاندرہ ہو گئی یعنی پاندرہ ممبر جس میں چار پرمنیٹ میمبر تھے چار نن پرمنیٹ میمبر تھے چار پرمنیٹ میمبر تھے اور سوری پاندرہ گیارہ نن پرمنیٹ میمبر تھے ٹوٹل پاندرہ ہو گئی تھے یہ پاندرہ جو تھی ووٹنگ کرواتے تھا اس سٹیٹ کے حاک میں یا اس کے اگینسٹ میں تو دیفنس ترڈ آتا ہے فرمنیٹ سیکیٹریٹ یہ فرمنیٹ سیکیٹریٹ جو ہے اس کا ترڈ پرنسپل بارڈی ہے اس لیگ اوپ نیشن کا اور یہ انڈر ہوتا تھا جنرل سیکیٹری اس کا ٹوٹل سٹاپ 1931 تک ساتھ ساتھ اس کا ٹوٹل سٹاپ تھا دیر فرنس تو اس کا مین فنکشن یہ تھا کہ یہ ایجنڈاز کو بناتا تھا کہ اس لیگ اوپ نیشن کا نیکس ایجنڈا کیا ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی میٹنگز ہوتا تھا اس میٹنگز کا ریفورٹس کو یہ پبلش کراتا تھا تو دیر فرنس اس لیگ اوپ نیشن کی کچھ اور بھی جنرل بارڈی سے جس میں دس آرمارمیٹ کمیشن، منیڈیٹ کمیشن، انٹرنیشنل کمیشن، انٹرنیشنل کمیشن، انٹیلیکچول کوپریشن، پرمنیٹ سینٹرل اوپ نیشن بورڈ کمیشن فور رفیجیوز اور سلیوری کمیشن یہ اس کی کمیشن تھے تو دیر فرنس آج امارے لیکچور اتنے تھا اس کے حوالے سے لیگ اوپ نیشن کے پرنس پلور کمیشن حوالے سے اللہ حافظ والسلام